میں ان کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زید کا باپ اسے کہے گا کہ اس دفعہ آئرہ نے جو حرکت کی ہے اس کے لیے اسے معاف نہیں کیا جا سکتا اور تمہیں اس کے بارے میں آپ فیصلہ کرنا ہوگا یہ بات سن کر زید بھی پریشان ہو جائے گا اور اپنے باپ سے کہے گا کہ آپ مجھے ایک موقع دے میں آئرہ سے بات کروں گا وہ آپ سے معافی مانگے گی اس پر زید کا باپ اسے کہے گا کہ بات کرنے کا وقت اب جات چکا ہے اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا تو میارے کو ڈیووسٹی نہیں ہوگی کیونکہ وہ لڑکی یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ وہ اس گھر کی بہو رہنے کی قابل نہیں ہے زید کی یہ پریشانی دیکھ کر اس کا دل جتنی کے لیے مبشرہ اس کے باپ سے کہے گی کہ آپ کو اسے ایک موقع دینا چاہیے زید اسے بات کر لے گا اس پر زید کے باپ مبشرہ سے کہے گا کہ تم وہ مبشرہ جعفر رہی ہی نہیں ہو جو پہلے ہوا کرتی تھی زید کی محبت میں تم اس کا در آگے چلی گئی ہو کہ تم اس کی غلام بن بیٹھی ہے اور اس لڑکی کو تم نے سر پر چڑھا رکھا ہے تمہاری ہی شہ دینے کی وجہ سے وہ اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے اگر تم زید کا ساتھ نہ دیتی تو یہ اس ہے اس گھر میں کا بھی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا زید اپنے در سے کہے گا کہ آپ مجھے ایک موقع دیجئے میں ایرہ کو سمجھاؤں گا مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور مان جائے گی اور آپ سے معافی مانگ لے گی